موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز بولوچستان میں آصف زرداری کی سیاسی چالوں کا آخاز پانچ الیکٹیبلز کو پیغام پہنچا دیا گیا پیپلز پارٹی بولوچستان کے مزید الیکٹیبلز سے جل رابطے کرے گی مولانا فضل رحمان کا کہنا ہے کہ مسلم دیگ نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ کریں گے اولودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا میں پہلے نمبر پر براج مار پنجاب حکومت نے پھر سے انصداد اس موقع اقدامات کرنے پہوچ شروع کر دیا شہریوں کو ماس کا استعمال کرنے کی ہدایت دہشتگردوں کے لیے مارچ کرنے والوں کو سہولتکار سمجھا جائے گا جان اچک زئی کا کہنا ہے کہ تربت دھرنے کو پاکستان مخالف قوتوں نے یرغمال بنا رکھا ہے پاکستان کو بدنام کرنے کی سازشیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی لاہور میں سکھ ہیاتریوں سے ڈکیتی کرنے والا غیر ملکی گینگ کراچی سے گرفتار ملزمان کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے مختصر وقت میں گرفتار کیا گیا ملزمان کا خفیہ غیر ملکی ایجنسیز کے لیے کام کرنے کا انکشا ایشیان ڈیولپنٹ بینگ میں چھان سٹھ کروڑ ڈالر مالیت کے تین منصوبوں کی منظوری دے دی ایڈی بی کا کہنا ہے کہ منصوبے پایدار گروت اینڈ ڈیولپنٹ کے اہداف کے حصول کے لیے منظور کیے گئے ہیں منصوبے مختلف شعبوں میں اہم کردار ادا کریں گے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی کیا آپ کیاسی میکرشن اور چیزنشپ لینا چاتے ہیں یا کیانی دے میہ سٹڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو ایمیگریشن نہ صرف آپ کو کیانی دے میگریشن اور چیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کیانی دے میسے سٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سا جا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن آسیف علی زرداری نے بلوچستان میں سیاسی چالوں کا آخواست کر دیا سوبے کے بڑے الیکٹبل سے رابطیں شروع ہو گئے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں آسیف علی زرداری نے بلوچستان میں سیاسی چالوں کا آخواست کر دیا سوبے کے بڑے الیکٹبل سے رابطیں شروع ہو گئے میڈیا رپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی نے مشن بلوچستان میں سیاسی جوڑ توڑ شروع کر دی ہے آسیف زرداری اس جوڑ توڑ کی نگرانی خود کر رہے ہیں پیپی زرائے نے بتایا کہ نواب سنہ اللہ زہری نے الیکٹبلز کو قیادت کا پیغام پہنچا دیا ہے اس سلسلے میں بلوچستان کے پانچ الیکٹبلز کو پیپی میں شمولیت کی دعوت دی گئی ہے مذکورہ الیکٹبلز کا تعلق بلوچستان عوامی پارٹی اور پی ٹی آئی سے ہے پیپلز پارٹی نے سردار یار محمد رند، عمر خان جمالی، خالد لانگو، سردار سحلے بھوتانی اور جان محمد جمالی کو پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی ہے جنہوں نے دعوت پر غور کے لیے وقت مانگ لیا ہے ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی بلوچستان کے مزید الیکٹبلز سے جلد رابطے کرے گی پیپی سابق وزیر علی بلوچستان عبدالقدوس بزنجوں سے بھی رابطے میں ہیں تاہم عبدالقدوس بزنجوں نے پیپی میں شمولیت کا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے دوسری جانب جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کمیٹیاں بنائی ہیں، ہم کے پی کے میں تعاون کریں گے نون لیگ میں پنجاب کرے گی، نون لیگ سے اپنے اتحاد کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے ساتھ اتحاد الیکشن میں بھی اور اس کے بعد بھی برقرار رکھیں گے مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ انتخابات کے لیے محول فراہم کرنا چاہیے دو صوبے دہشتگردی کی لپیٹ میں ہیں، کارکنان شہید ہو رہے ہیں ڈیرہ اسمائن خان، ٹانک اور لکی مروت میں کوئی پولس نہیں اس بد امنی کی صورتحان میں کیا انتخابات ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں الیکشن کے لیے تیار ہوں لیکن محول دیا جائے لہور میں تو سب ٹھیک ہے لیکن ہماری طرف تو آئیں ہم اصول کے تابعے ہیں اور اصول پر چلانا چاہتے ہیں آلودگی کے اعتبار سے لہور دنیا میں پہلے نمبر پر براجمان ہے جہاں ائر کالیٹی انڈیکس مجموعی طور پر 230 ریکارڈ کیا گیا مزید احوال اس ریپورٹ میں آلودگی کے اعتبار سے لہور دنیا میں پہلے نمبر پر براجمان ہے جہاں ائر کالیٹی انڈیکس مجموعی طور پر 230 ریکارڈ کیا گیا تفصیلات کے مطابق لاہور میں فضائی آلودگی کا راج برقرار ہے جہاں ائر کالیٹی انڈیکس مجموعی طور پر دو سو تیس ہو گیا ہے جس کے باعث فضائی آلودگی میں بھی لاہور دنیا کے شہروں میں سرے فہرست ہے شارع قائد عظم پر ائر کالیٹی چار سو چوبیس سے تجاوز کر گیا جبکہ ڈی ایچ اے کے علاقے کا ائر کالیٹی انڈیکس تین سو تیتالیس کینٹ کے علاقے کا ائر کالیٹی انڈیکس تین سو تیرہ ریکارڈ کیا گیا اور مال روڈ کے علاقے کا ائر کالیٹی انڈیکس چار سو پہنچ گیا ہے لاہور میں سردی میں اضافہ ہو گیا ہے اور شہر کا موجودہ درجہ حرارت دس سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا پنجاب حکومت نے پھر سے انصدادے سموک اقدامات کرنے پر بہت شروع کر دیا ہے اور شہریوں کو ماس کا استعمال کرنے کی ہدایت کی ہے وزیر اطلاع بلوچستان جان اچکزئی نے کہا ہے کہ دہشتگردوں کے لئے لانگ مارچ عوام کی خیر خواہی نہیں لانگ مارچ کی دھمکی دینے والے کبھی نہتے مزدور محنت کشوں کے قتل پر کیوں نہیں نکلے وزیر اطلاع بلوچستان جان اچکزئی نے کہا ہے کہ دہشتگردوں کے لانگ مارچ عوام کی خیر خواہی نہیں لانگ مارچ کی دھمکی دینے والے کبھی نہتے مزدور و محنت کشوں کے قتل پر کیوں نہیں نکلے اپنے ایک بیان میں وزیر اطلاع بلوچستان نے کہا ہے کہ تربت میں جس شخص کے لیے دھرنا دیا گیا اس نے از خود گیارہ دہشتگرد حملوں کا اعتراف کیا ہے تربت میں مارے جانے والے شخص کی قبر پر کس کل ادم تنظیم کے جھنٹے بنائے گئے یہی تو اس کے دہشتگرد ہونی کا ثبوت ہے تربت میں مارا جانے والا شخص قانون نافذ کرنے والے ادارے کے ساتھ مقابلے میں ہلاک ہوا لوہکین کے مطالبے پر تحقیقاتی کمیٹی بھی بنائی گئی ہے جانا چکزئی نے کہا کہ تربت دھرنے کو پاکستان مخالف قوتوں نے یرغمال بنا رکھا ہے پاکستان کو بدنام کرنے کی سازشیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی ریاست عوام کی خیخواہی خوشحالی اور ترقی کے لیے پرعظم ہے ریاست دہشتگردوں اور ان کے سہولتکاروں کو برداشت نہیں کرے گی چاہے یہ گروہ جتنی بھی ہمدردی پیدا کرنا چاہے بلوچستان کو آگے بڑھنا ہے اور اسے انتہا پسندی بنیاد پرستی اور تشدد سے پاک کیا جائے گا وزیر اطلاع بلوچستان جان اچکزئی نے مزید کہا کہ دہشتگردوں کے لیے مارچ کرنے والوں کو دہشتگردوں کا سہولتکار سمجھا جائے گا دہشتگردوں کے سہولتکاروں سے قانون کے مضابق نمٹا جائے گا لاہور پولیس نے گل برگ کے علاقے میں سکھیاتریوں سے ڈکیتی کرنے والا غیر ملکی گینگ کراچی سے گرفتار کر لیا مزید جانیں گے اس اپورٹ میں لاہور پولیس نے گل برگ کے علاقے میں سکھیاتریوں سے ڈکیتی کرنے والا غیر ملکی گینگ کراچی سے گرفتار کر لیا ایس بی آرگنائزڈ کرائم یونٹ ساؤت آفتاب احمد پھلروان نے مارڈل ٹاؤن میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو میں بتایا کہ غیر ملکی خفیہ ایجنسی کے اس مکروح منصوبے کو اورگنائزڈ کرائم یونٹ لاہور نے کامیابی سے ناکام بنایا ملزمان کو جدید ٹیکنالوجی، آئی ٹی ایکسپرٹس، سی سی ٹی وی پوٹیج، پابلک ریلیشنز اور تجربہ کار افسران کی مدد سے مختصر وقت میں گرفتار کیا گیا ایس پی اورگنائزڈ کرائم یونٹ ساؤت آفت آف احمد فلروان نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ملزموں کو کاراچی سے گرفتار کیا گیا انہوں نے کہا کہ دوران تفتیش ملزمان نے خفیہ غیر ملکی ایجنسی کے لیے کام کرنے کا انکشاف کیا ہے ملزمان میں سرغنہ شاہرو، ریحانہ شاہرو اور محمد ارفان شامل ہیں ملزمان نے یہ بھی انکشاف کیا کہ وہ واردات کے فوری بات غیر ملکی خفیہ ایجنسی کو اطلاع دیتے تاکہ دنیا میں پاکستان کی ساکھ مجروح ہو ملزمان مختلف فورسز کی یونیفارم پہن کر پاکستان میں آئے اور یہاں غیر ملکی شہریوں سے تلاشی کے بہانے وارداتیں کرتے تھے ایس بی آرگنائزڈ کرائم یونٹ ساؤنڈ کے مطابق ملزمان غیر ملکی خفیہ ایجنسی کے کہنے پر پاکستان آئے سکھیاتریوں سے واردات کرتے اور فرار ہو جاتے ملزمان کا تعلق پاکستان کے ہمسایہ ملک سے ہے ملزم واردات کے فوراں بعد غیر ملکی خفیہ ایجنسی کو اطلاع دیتے تاکہ دنیا میں پاکستان کی ساکھ مجروح ہو انہوں نے بتائے کہ ملزمان مختلف فورسز کی یونیفارم پہن کر پاکستان میں غیر ملکی شہریوں سے تلاشی کے بہانے واردات کرتے تھے اور فرار ہو جاتے تھے ایشیا ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے 65 کروڑ 88 لاگ ڈالر مالیت کے تین منصوبوں کی منظوری دے دی مزید تفصیلات اس سپورٹ پے ایشیا ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے 65 کروڑ 88 لاگ ڈالر مالیت کے تین منصوبوں کی منظوری دے دی ایڈی بی کی جانب سے 30 کروڑ ڈالر امپروڈ ریسورس موبیلیزیشن اینڈ یوٹیلیزیشن ریفارکز پروگرام کے لیے منظور کیے گئے ہیں جبکہ ساہرے ستائیس کروڑ ڈالر کی اضافی فائننسنگ سن کے لیے جاتی سن سیکرینڈری ایڈوکیشن ایمپرویمنٹ پروجیکٹ کے لیے منظور کی گئی ہے اس کے علاوہ آٹھ کروڑ ڈالر کا ریائیتی قرضہ خیبر پختون خان پورٹ سیکیورٹی سپورٹ پروجیکٹ کے لیے منظور کیا گیا ہے اے ڈی بی علامیوں کے مطابق منصوبیں پائیدار گروتھ اینڈیولیفمنٹ کے احتاف کے حصول کے لیے منظور کیے گئے ہیں منصوبوں کے تحت مقامی وسائل کو متحرک بنانے سیلاب سے متاثر ہونے والے سکونوں کی بحالی اور پورٹ سیکیورٹی بہتر بنانے کے لیے زیرہ پیدوار برہانے پر فوکس کیا جائے گا پاکستان کو ملنے والی فائننسنگ گزشتہ سال آنے والے سیلاب سے ہونے والے نقصانات کی اثرات سے نکلنے اور واپس تربیل المیاد ترقی کی رہ پر آنے میں مدد ملے گی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس پریک کے بعد موسیقی